ہیلو دوستو میں سبھم سواگت کرتا ہوں آپ سبھی ایک آلٹیک یوٹیو چینل میں سو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے کافی زیادہ دیمائنڈڈ ویڈیو ہے بہت لوگوں کے کمنٹ آتے ہیں اس ویڈیو کو بنانے کے لیے اور فائنلی میں آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آگے ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں ٹاپ ٹین انڈرویڈ گیمز جو کی پوری طرح سے آف لائن ہوں گے اور اس کو آپ ڈانلوڈ کر پائیں گے صرف اور صرف ہنڈڈ ایمی سائز کے اندر جی ہاں فرینڈز آپ نے بلکل صحیح سینا ٹوٹلی آف لائن گیمز ہنڈڈ ایمی سائز کے اندر دیکھنے کے لیے ملیں گے سو آئی ہوب آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آتی ہے تو جرور سے جرور اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس یوٹیوب چینل کا سبسکرائب نہ کیا ہو تو بھائی لوگ گل دیسے جا کے سبسکرائب بھی کر دیجئے بیکنس ہم ایسے ہی انڈریسٹنگ ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لے کے آتے رہتے ہیں تو چلیے دوستو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے دوستو اس سیریز کے کاؤنٹ ڈان کو شروع کرتے ہیں جس میں سے ہمارا پہلا گیم نکل کے آتا ہے وہ ہے میجر میہم ٹو دوستو میجر میہم ٹو اپنے آپ میں ہی ایک بہت اچھا گیم ہے گن سوٹنگ اور ایکسن کٹیگری کے اندر ویڈانگ کرتا ہے جو ٹوٹل ایکسن انوائرمنٹ ہوتا ہے کسی بھی گیم کے اندر وہ ٹوٹل آپ لوگوں کو یہاں دیکھنے کو ملے گا کبھی آپ لوگ کار کے اوپر ہے ڈیفرینڈ لوکیسن دیکھنے کو ملیں گی آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو جسٹ فائٹ کرنا ہے اپنے اپنیٹس سے اپنیٹس بھی چینج ہوتی رہیں گے کبھی جوپرز آ جائیں گے کبھی آپ کے سامنے رو بورٹس آ جائیں گے کبھی کسی طرح کے ویلنز ہے مطلب ٹوٹل ایکسن والا گیم ہے جو کمپلیٹ پیکس دیکھنے کو ملے گا آپ لوگوں کو گن سوٹنگ کرنی ہے اور اگر آپ لوگوں کو اس طرح کے گیم پسند دے تو آپ ڈیفرینٹلی اس گیم کو ٹرائی کر سکتی ہے تو چلیے خیر یہاں سے ہم لوگ موف کرتے ہیں اس سیریز کے سیکنڈ گیم کی طرف جو نکل کے آتا ہے انٹو دا ڈیڈ دوستو انٹو دا ڈیڈ بھی اپنے آپ میں بہت زیادہ پاپلر سیریز ہے اور اسی سیریز کا یہ گیم ہے انٹو دا ڈیڈ ون اب حالانکی ٹو بھی آ چکا ہے لیکن ہم لوگ بات کر رہے ہیں انٹو دا ڈیڈ امی سے بھی کم سائج کے اندر جو آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے تو ان کے اندر آتا ہے انٹو دا ڈیڈ اس میں کرنا کیا ہوگا آپ لوگوں کو چار ادھر جامبیز دیکھنے کو مل جائیں گے جن سے آپ کو بچتے ہوئے آگے بڑھنا ہے یعنی کی ٹوٹلی سروائیول گیم ہونے والا ہے آپ لوگوں کو جامبیز سے بچنا ہے دن بعد میں آپ لوگوں کو کنز بھی دیکھنے کو مل جائیں گے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپس کی ویپنز دیکھنے کو ملیں گی آپ لوگوں کو ان سے بچنا ہے اور جتنا زیادہ آپ لوگ کو سکور ریچیو کر پاتے ہیں جتنا زیادہ سروائیول کرتے ہیں ان کے آپ لوگوں کا ہائی سکور بنے گا تو یہ بھی کافی اچھا گیم ہے اگر آپ کو پسند آئے تو جرور سے جرور ایک بار ٹرائے کر سکتے ہیں تو دوستو ہم لوگ موو کرتے ہیں ہمارے سیریس کے تھارڈ گیم کی طرف جو نکل کے آتا ہے مائٹ جامبیز آفلائن سوٹنگ یہ بھی دوستو جامبیز سوٹنگ گیم ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو جامبیز دیکھنے کو مل جائیں گے مطلب کی ہر ایک لیول کے ساتھ آپ کا گیم ٹف ہوتا چلا جائے گا جو ویپنز ہیں آپ لوگ انہیں اپگریڈ کر پائیں گی یہ بھی اسی ٹیپ کا گیمز ہیں جیسا کی آفلائن گیمز ہوتے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگوں کو فائٹنگ کا بھی مجھے دیکھنے کو ملے گا تو چلی دوستو موو کرتے ہیں ہمارے سیریس کی فورد گیم کی طرف اور دوستو جو فورد گیم ہے وہ اپنے آپ میں ہی بہت پاپلر سریز ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں نووہ سریز کی نووہ لیگیسی نووہ لیگیسی اپنے آپ میں بہت اچھا گیم ہے بہت ہی جیادہ کم سائج کے اندر آتا ہے جی ہاں دوستو اس گیم کا جو سائج ہے بہت ہی کم دیکھنے کو مل جائے گا جو کی ہے صرف اور صرف 39 ام بھی لیکن اس گیم کی جو گرافکس ہے دوستو وہ سائج کی حساب سے بلکل بھی نہیں ہے گرافکس بہت ہی اچھی دیکھنے کو مل جائے گی یہاں پہ آپ کو ٹوٹل فائٹنگ انوائرمنٹ ملے گا یہاں پر سے آپ کو جو انوائرمنٹ ملے گا وہ تھوڑا سا سائنٹیفک ہے سائنٹیفک ویپنز دیکھنے کو ملیں گی آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے آپ کے سامنے جو اپننٹس آئیں گے ان سے فائٹ کرنا ہے آپ کو تھوڑی سی سٹوری بھی دیکھنے کے لیے ملے گی مطلب کی اوورال کمپلیٹ پیکیز ہے کافی اچھا گیم ہے اگر آپ لوگ آفرین گیم کی تلاس کر رہے ہیں لیمیٹیڈ سائز کے اندر لیمیٹیڈ ریکوائرمنٹس کے لیے تو یہ گیم آپ لوگوں کے لیے ہے تو چلیے دوستوں یہاں پر سے ہم لوگ موف کرتے ہیں اپنے سیریز کے میڈل میں جانے کی جو ہمارا فیفت گیم نکل کے آتا ہے وہ ہے ٹائنی ٹروپرز ٹو دوستو ٹائنی ٹروپرز ٹو سپیسل آبس بھی بہت اچھا گیم ہے یہ ڈیفرینٹ کٹیگری کا ڈیفرینٹ آور لے والا گیم ہے یہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے وہ پورا ہی چینج ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے جو چھوٹے چھوٹے ٹروپرز ہے سپاہی ہیں اور آپ کی ایک پوری آرمی بن جائے گی بعد میں جوائن ہو جائیں گے آپ کے ساتھ کافی سارے ٹروپرز اور آپ کو اپنی بیس کو بچانا ہے آگے جا کے دوسرے والے کوئی اوپر اٹیک بھی کرنا ہے یہاں پہ آپ کو کافی ساری ویپنز دیکھنے کو ملیں گی اور جو وہیکلز ہے وہ بھی بہت اچھے دیکھنے کو مل جائیں گے مطلب کم سائز کے اندر میں نے جو گیم سیلک کی ہے وہ کافی زیادہ اچھے ہیں آپ لوگوں کو جرور سے جرور ان گیمز کو پلے کرنے میں مجھائے گا یہاں پر سے آپ کو ہیلیکاپٹر دیکھنے کو ملیں گے کارز دیکھنے کو ملیں گے جن سے آپ کو بچنا ہے کئی بار آپ کو رائٹ کرنا ہے کئی بار انہیں ماننا ہے تو اچھا ایکسن والا گیم ہے اگر آپ کو اچھا لگے تو جرور سے جرور ٹرائے کیجئے گا تو چلی دوستوں یہاں پر سے ہم لوگ موو کرتے ہیں سکسٹ کیم کی طرح جو نکل کے آتا ہے سکائیڈ آنسر رن اب یہاں پر سے آ چکے ہیں ہم لوگ اس کیٹیگری کے اندر جہاں پر سے آپ لوگوں کو ایڈیکٹری کیم چاہیے ہوتا ہے کم سائج کے اندر آف لائن والا جیسا کی پہلے ہوا کرتا تھا ٹیمپل رن وغیرہ وغیرہ لیکن آپ سبھی جانتے ہیں ان کیمز کے بارے میں اس لیے میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں سکائیڈ آنسر رن یہ بھی سیمٹو سیم اسی ٹائپ کا گیم ہے لیکن ہوتا ہے کہ آئے یہاں پر سے جو انوائرمنٹ وہ تھوڑا سے چینج ہو گیا ہے تھوڑا سے موڈن شٹک ہو گیا ہے مجھا ہاتا ہے اس طرح کی گیمز کو پلے کرنے میں تھوڑا سے زیادہ ہی مجھے دار ہو گیا ہے آپ لوگوں کو کودنا ہے اور کودے کودے جو لوکیسن سے وہ چینج ہوتی رہیں گی اور جو انوائرمنٹ ہے وہ تھوڑا سے زیادہ ڈراؤنا ہوتا رہے گا یہ گیم بھی آپ لوگوں کو اچھا لگے گا اور اگر آپ کو اسی طرح کے سیمیلر گیم چاہیے تو ہم بات کرتے ہیں اس کی الٹرنیٹیو کی جو نکل کے آتا ہے ویکٹر ٹو ویکٹر ٹو بھی اسی طرح کا گیم ہے بس یہاں پہ تھوڑا سے جو دیکھنے کا وینگ اینگلز ہے انوائرمنٹ ہے وہ چینج ہو جائے گا یہاں پہ آپ لوگوں کو بلیک اس انوائرمنٹ دیکھنے کو ملے گا ساتھی ساتھ میں یہاں بھی بچنا ہوگا لیزر سے ان سائنٹیفک انوائرمنٹ ہے تھوڑا سا لک چینج ہے لیکن یہ کیم بھی بلکل سیمیلر ہے پچھلے والے کیم کی طرح اس لیے دوستو میں نے اس کو ایک ہی کیٹیکری کے اندر رکھ دیا ہے آپ کو ان میں سے جو پسند آئے آپ ٹرائی کر سکتے ہیں تو دوستو ابھی سی کے ساتھ ہم موو کرتے ہیں ہمارے سیونت کیم کی طرف جو نکل کے آتا ہے بوم سکوائڈ دوستو آفرینڈ کیٹیکری کے اندر بھی ایک ایسا گیم ہے بہت ہی لیمٹیڈ سائز کے اندر جس کو آپ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ میں پلے کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے بس آپ کی جو فرینس ہے وہ آپ کی ساتھ ہی ہونے چاہیے اور سبھی کی فون میں یہ گیم ڈالی ہے اور پھر آپ لوگ ان کے ساتھ میں پلے کیجئے بوم سکوائڈ یہ بہت زیادہ ایڈیکٹیو ہے اس میں کرنا کیا ہے آپ لوگ جائیں گے آپ لوگوں کو بچت بست لیول کو کلوس کرنا ہے ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ ٹائپ کی اس کے اندر آپ کو اپسن دیکھنے کو مل جائیں گے جس ٹائپ سے آپ لوگ پلے کرنا چاہے اور پلے کر سکتے ہیں کیونکہ اس کیم کے اندر آپ کو اتنے سارے اپسن دیکھنے کو ملیں گے ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ لیولز ہیں جو ہونے لیولز آپ کو پسند ہیں آپ لوگ اسے ٹائپ کر سکتے ہیں تو چلی دوستو اسے کے ساتھ ہم لوگ موف کرتے ہیں سیریز کے ایرث کیم کے طرف جو نکل کے آتا ہے ٹریفک ریسر ٹریفک ریسر میں ہوتا کیا ہے آپ لوگوں کو کار چلانی ہے کار سے آپ کی جو ٹریفک ہے اس سے بستے بستے آپ کو لیولز کو کمپلیٹ کرنا ہے جیسے دیسے آپ لوگ آگے جائیں گے اس کورس ملتے جائیں گے لوکیسنز چینج ہوتی رہیں گے ڈے اینڈ نائٹ بھی آئے گا تو مطلب کہ یہ ایک اور کمپلیٹ پیکج ہے اور اگر آپ لوگوں کو کارز کی جنگہ بائک میں انٹریسٹ ہیں تو آپ لوگ ٹریفک ریڈر کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو اس کا بھی سیملائی انوائرمنٹ ہے بس کارز کی جنگہ بائک سائے جائیں گے ٹریفک سے بچنا ہے ڈے اینڈ نائٹ ہے یہاں پر بھی آپ کا جو لوکیسنز چینج ہوتی رہے گی سو دوستو ہم لوگ موف کرتے ہیں سیریز کے نائٹ گیم کی طرف اور جو نائٹ گیم نکل کے آتا ہے وہ ہے ہیل کلائم ٹو ہیل کلائم ٹو بھی دوستو ایک کمپلیٹ پیکج ہے اپنے آپ میں کافی اچھا گیم ہے ایڈیکٹیو گیم ہے آپ لوگوں کو بورڈ نہیں ہونے دے گا اگر آپ لوگوں نے یہ گیم پہلے سے ہی کھیل رکھا ہے تو آپ بیچ بگی ریسنگ کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں تو نہیں گیم سیملیر ہے اس لیے میں نے ان کو ایک ہی کٹیگری کے اندر رکھ دیا ہے کیونکہ مجھے ڈالنے تھے موسٹ پاپلر گیم جو کی آف لینڈ کٹیگری کے اندر آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے ہنڈیڈ ایم بی سے بھی کم سائج کے اندر تو دوستو یہ وہی گیم سے جو آپ لوگوں کو پلے کرنے میں کافی جاتا مجھا آئے گا اب ہنڈلائی میں کرنا کیا ہے دوستو آپ لوگوں کو اپنی کارس چلانی ہے فویلز کو کلیک کرنا ہے اور جتنا آپ لوگ آگے جائیں گے لیولز کمپلیٹ ہوں گے تھری سٹارز ہے ٹو سٹارز ہے اور ایسے ہی آپ لوگوں کو آگے بننا ہے پیچ بگی میں آپ لوگ اپنی ریس ٹریک کو کمپلیٹ کرنا ہے ریسنگ ہوگی ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ کارس کو سیلیک کر کے ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ کاریکٹرز کے سبھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے کارس کو اسٹمائز کر پائیں گے اور یہاں پر سے کافی سارے لیولز کو کمپلیٹ کریں گے یہ اسی ٹیپ کی گیم سے دونہ ہی اور اگر آپ پہلے سے جانتے ہیں تو آپ ان کو پلے بھی کیے ہوں گے اور اب فائنلی دوستو اس سیز کو انڈ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں ٹیند گیم کی جو نکل کیا تھا ہلٹوز وڈیز ابلٹوز وڈیز بھی اپنے آپ میں کافی اچھا گیم ہے اس گیم میں تھوڑا سے زیادہ ایڈکٹیو دیکھنے کو ملے گا اگر آپ اس گیم کو پلے کرنا شروع کرتے ہیں اس گیم میں آپ کو کرنا کیا ہے اس گیم کرنی ہے سلائٹ کرنا ہے آپ لوگوں کی جو لوکیسن سے وہ چینج ہوتی رہیں گی اور جیسے تیسے آپ لوگ آگے بڑھیں گے لیول سوڑا سا ہارڈ ہوتا چلا جائے گا گیم اچھا ہے ڈیفٹن ڈیفٹن لوکیسن ساتھی رہیں گی ایڈکٹیو یوزرز کو یہ گیم کافی زیادہ پسند آئے گا سو دوستو یہ تھے ہمارے آج کی ٹاپ ٹین آفلائن گیمز انٹر ہنڈر ایم بی اور آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ہنڈر ایم بی میں زیادہ ہائی گرافک رزیوم نہیں کر سکتے ہنڈر ایم بی سائز کے اندر آپ کو اچھے سے اچھے گیمز اور ایڈکٹیو گیمز کی سلیکٹ کر کے میں نے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوسس کھڑی ہے اگر دوستو آپ لوگوں کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو جرو سے جرو لائک کر دی جائے گا اور موسٹ امپورٹنٹلی ہماری چینل تو سبسکرائب ہیجیے بیل دبائی جسے کی آگے آنے والے ویڈیوز کو مس نہ کر پائے کھر چلی دوستو میں ملتا ہوں پھر ایک نیو اور ایکسائٹنگ ویڈیوز کے ساتھ میں ٹل دین کیپ وچنگ آلٹیک گوڈ بائی